یتوا و حالے چون کس زالے یتوا و حالے چون کس بزالے تلکہ نزال اس علم تدیم میری نائی صدر حال جن کے پتوار سوشن محترم گلا نبی بڑھ صاحب صدری صوبہ کشمیر محترم شانسار صاحب جنرل سکتری دانش قادری صاحب جسٹر پیزنٹ سرنگر محترم شفاعت رسول صاحب اور میڈیا سنونس علی السلام علیکم ورحمت اللہ آپ سب کا آر جنہوں کشمی پتوار سیشن کی جانب سے تہے دل سے خوش آمدید اور شکریہ اس بات کے آپ شامپ نوٹس پر آپ تشریف آگئے دراصل میڈیا میں آنے کا مقصد ہے کہ چند گزارشات آپ کی عدالت میں عوام کی عدالت میں آپ کو بخوبی علم ہے کہ جمعہ کشمیر کا جو زمینی ریکارڈ ہے جو محکم مال کا ریکارڈ ہے وہ ایک ٹرانزیشن موڈ میں وی آر ان اٹرانزیشن موڈ فرام آف رائنٹ آن رائنٹ ڈیجیٹائزیشن اپنے پائے تکمیل کو پہنچنے جا رہی ہیں مگر جو ہی لینڈ پاس بکس اجراء ہوئے عوام کی طرف سے کچھ خدشات کا اظہار کیا گیا ہم نے بھی اپنے طرف سے کچھ مشاہدات کیے اور حکومت نے ڈیجیٹائزیشن کو آگے بڑھانے کے لئے اپنا اور ایک پروگرام دیا جس کے لئے ہم مجبور ہوئے کہ ہم اپنے معاملات آپ کی عدالت میں عوام کی عدالت میں چھوڑے جہاں تک ڈیجیٹائزیشن کا تعلق ہے پٹھواری ایک اہل کلم قوم ہے ماشاءاللہ اردو زبان پر دسترکتے ہیں کلم سے اچھا لکھنا جانتے ہیں یہاں تک کی آپ کے سری نگر کے جمعہ ریکارڈ روم میں آج بھی ہمارے پیش روپ پٹھواری حضرات جو کی زندہ نہیں ہے مگر ان کی طرف سے لکھے گئے وہ ریکارڈ آج بھی محفوظ ہے آپ اگر مشاہدہ کرنا چاہیں کہ ہمارے شائر کشمیر مہجور صاحب نے جو خود جمع بندی تحریر کیے وہ کس خش خش خط طریقے سے ہماری ہم محفوظ ہیں اور اس کو بھی ہماری پٹھواری نے آف لائن سے آن لائن کر کے ڈیجیٹائز کیا اور وہ اس وقت نیٹ پر دستیاب ہے اس بارے میں تین اہم نقطے ہیں جو آپ کی عدالت میں عوام کی عدالت میں میں رکھنا چاہوں ایک ویلکم سٹپ ہے آل جمع کشمیر پٹھواری سیشن ڈیجیٹائزیشن کے عمل کو ایک بار پھر استقبال کرتی ہے تہہ دل سے حکومت کو اس کے لئے شکریہ کرتی ہے کہ ایک اچھا قدم اڑھایا گیا ہے جس سے بنیادی کارکون اس بوجھ سے آزاد ہوں گے جو بستہ ان کے قندوں پر لڑا ہوا تھا ٹکنالوجی کی مدد سے آسانی ہوگی رہت ہوگی ہم اس سٹپ کو ویلکم کرتے ہیں مگر کچھ گزائر شاہد ہے اس سلسلے میں جو ہم رکھنا چاہتے ہیں پٹھوار سیشن کی طرف سے جو ہی ہم نے دیکھا کہ ڈیجیٹائزیشن کا عمل ایکچولی چار سال پہلے شروع ہوا تھا چار سال پہلے یہ ٹھیکا ایک ملٹی نیشنل کمٹی رام ٹیک کو دیا گیا تھا پائلٹ بنیاد پر انہوں نے دو پائلٹ ڈسٹرکس موڈل ڈسٹرکس سری نگر اور جمہوں کے ہاتھ میں لیئے تھے مگر بدقسمتی سے چار سال میں وہ ان دو ڈسٹرکس کو مقامل نہیں کر سکے حکومت کو جب پرشر آیا سینٹرل گورنمنٹ سے کہ ڈیجیٹال انڈیا موڈنائزیشن لینڈ ریکارڈز پروگرم یہ گورنمنٹ آف انڈیا کا پروگرم ہے جمہوں کشمیر کی حکومت جب اس کو کوپ اپ نہیں کر سکی رام ٹیک کو کس منعات پر ٹھیکا دیا گیا تھا اور وہ یہ سپیس فائد ٹائم پیریڈ کیوں نہیں کر سکے کیا ان کا کنٹریکٹ کینسل ہوا ان کو کوئی پینلٹی ایمپوز کی گئی اس بارے میں حکومت سے ہم نے جب وضاحت طلب کی تو وہاں خاموشی دیکھنے کو مل جب ہم اپنے مطالبات حکومت کے آئیوانوں تک ڈیویجنل کشمیر کشمیر ڈیویجنل کشمیر جمہوں فائننشل کمیشنر جمہوں کشمیر کمیشنر سیکٹری ریونیو جمہوں کشمیر آنریبل چیف سیکٹری اف جمہوں کشمیر ایل جی صاحب کو ہم نے ایمیل کر کے ان کے اویس ڈی صاحب کو ان کے پرنسپل سیکٹری صاحب کو بھی کیا اور کئی فیس ٹو فیس میٹنگ سوئیں مگر بدقسمتی سے زبانی جمع خرچ کے بیاد کوئی پریکٹ کر چیز سامنے لیں